دوستوں بھارت کے مہان کپتان مہینڈر سنگھ دھونی نے کلسام کو سنیاس لے لی دھونی نے اپنا آخری میچ آئی سی سی ورڈ کپ 2019 میں نیوجی لینڈ کے خلاف کھیلت حالانکہ دھونی کے کیریئر کو لے کر کئی دنوں سے کعیاس لگایا جا رہے تھے اور کلسام کو انہوں نے سبی کے کعیاسوں کو پانی پھیر کر کنتراشتی گرکٹ سے سنیاس لے لیا ان کے ساتھ ساتھ سورے سنینا نے بھی سنیاس لے لیا دھونی بچپن میں ایڈم گلکریشٹ کے کھیل سے بہت پروابی تھے وہ سچین تندلکر، امیتا بچین اور لطا منگیس کر کے بھی فین ہیں دھونی فٹوال اور بیڈمنٹن کے اچھے کھلالی تھے اسی بجاہ سے انہیں جلاس طرح پر ان سبی کھیلوں کے لیے چنا گیا تھا تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم دھونی کے لائف سے جلے ایسے فیکس کو جانیں گے جو کہ آپ کو سائد ہی نہیں پتا ہوں گے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا because knowledge is proper, knowledge is success نمبر ایک مہند شنگ دھونی اکلوتے سے کپتان ہے جنہوں نے آئی سی سی کی تینوں بڑی ٹرافی پر کپڑا جمعایا ہے بھارت دھونی کی کپتانی میں آئی سی سی ورڈ کپ ٹوئنٹی دو جار سات میں کرکڑ ورڈ کپ دو جار گیارہ میں اور آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دو جار تیرہ میں خطاب پر دو بھارت کے سب سے کامیاب کپتان دھونی کا پہلا پیار فوٹوال تھا بھی اپنے سکول کی ٹیم میں گول کی پر تھے فوٹوال سے ان کا پریم رہ رہے کر جاہر ہوتا رہا ہے ان سپر لیگ میں بچینی این ایپ سی کے مالک بھی ہیں فوٹوال کے بعد انہیں بیڈمنٹن بھی خوب پسند ہے نمبر تین ان کیلوں کے علاوہ دھونی کو موٹر ریسنگ سے بھی خاصا لگا ہو ہے انہوں نے موٹر ریسنگ میں ماہی ریسنگ ٹیم کے نام سے ایک ٹیم بھی خریدی ہوئی آمدنی کے معاملے میں ایمیز دھونی جھار کھن میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے سکس رہے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ کرداتاؤں میں ان کا نام ساملے وہ ہر سال دس کروڑ سے بھی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں نمبر چار مہیندر سنگھ دھونی دوزار گیارہ میں بھارتی سینہ میں ماند لیفٹینیٹ کرنل بنائے گئے دھونی کئی بات یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارتی سینہ میں سامل ہونا ان کے بچپن کا سپنا تھا نمبر پانچ ماہی اپنے بالوں کے اسٹائل کے لیے بھی مسور رہے ہیں کبھی لمبے بالوں کے لیے جانے ہو جانے والے دھونی سمیں سمیں پر ہیر اسٹائل بدلتے رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے دھونی فلم سٹائل جان ابراہیم کے بالوں کے دیوانے رہے ہیں اور یہی بجائے کہ انہوں نے اپنے بال ہمیشہ لمبے رکھے ہیں نمبر چھے دوہزار پندرہ میں آگرہ اسٹیت بھارتی سینہ کے پیرا ریجیمنٹ میں پیرا جب لگانے والے پہلے اسپورٹ پسند بنے انہوں نے پیرا ٹروپر ٹریننگ سکول سے ٹریننگ لینے کے بعد قریب پندرہ ہزار فیٹ کی اچائی سے پانچ چھلانگیں لگائیں جن میں سے ایک چھلانگ رات میں لگائی گئی تھی نمبر ساتھ مہندر سنگھ دھونی موٹر بائکس کے خاصے دیوانے ہیں ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قریب دو درجین موٹر بائکس موجود ہیں مہندر سنگھ دھونی کو کاروں کا بھی بڑا سوک ہے ان کے پاس ہمر جیسی کئی مہنگی کاریں موجود ہیں نمبر آٹھ ایم ایس دھونی دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کرکیٹر ہیں ٹیسٹ سے سنیاز سے پہلے ان کی اوستن آمدنی 150 سے 190 کرون روپے سالانہ جس میں ابھی بھی بہت زیادہ کی کمی نہیں ہوئی ہے نمبر نائن ایم ایس دھونی کو بطور کرکیٹر پہلی نوکری بھارتی ریلوے میں ٹکٹ کلیکٹر کے طور پر ملی اس کے بعد بھی ایر انڈیا کی نوکری کرنے لگے اس کے بعد بھی اینسری نیواسن کی کمپنی انڈیا سیمیٹس میں آدھکاری بن گئے نمبر دس مہند سنگھ دھونی کا نام کئی ہائی پروفائل ابنیتیوں سے جوڑا گیا لیکن انہیں نے چار جولائی دو جات دس کو دہرہ دون کی ساچھی رابط سے سادی کی دھونی اور ساچھی کی ایک بیٹی بے جس کا نام جیبا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ بھی دھونی کے فین ہیں تو اس چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اور کمنٹ میں ہیسٹیک یو آر گریٹ ماہی جرور لکھئے گا آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا بائ بائی جائے ہین جائے بھارا